موسیقی 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 اندھی سرت نام بن جانو ابھی بار 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 ایک چیز آتی ہے سرتی پہلی بات یہ اپنے جہن میں رکھو بات سرتی ایک شریر ہے ہم سب بھوتی شریروں میں رہتے ہیں اس لیے شریر کا مطلب ہم اس طول شریر سمجھ رہے ہیں میں نے کئی بات چھ شریروں کا علیک کیا ہے پورا کام سرتی سے ہو رہا ہے دھیان سے ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں جیسے انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھو تو اندر روشنی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد بھی نہیں دیکھتا ہے اور اگر اسے موتی عبند ہو جائے تو تو بھی اسے دیکھتا نہیں یہ اوپر ایک ہرے رنگ کی پرتہ آ جاتی ہے وہ ویزن کو روک دیتی ہے لینز کو کور کر دیتی ہے اس طرح آتما کا کوئی کچھ گھٹا نہیں سکا جیسے بادل سورے کے سنہرے پرکاش کو روند کر ایک کالک شرنگ دے دیتا ہے بس مایہ من اور مایہ کا آورن ہیں اور کچھ نہیں ہے وہ نام یہ سب چیزیں ہٹا لیتا ہے نام اس صورت کو جگہتا ہے اندھی صورت نام بن جانو جوٹا پسارا دیکھ جگھ کرنی دے بتا ہے ایک نام کو جان کے تامے رہے سمائے اب یہاں ایک ٹیکنیکل پینٹ ہے بار 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 صاحب نام کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کی صورت کچھ نہ کچھ چنتن کریں گی آپ کچھ نہ کچھ بچار کریں گے بس چنتا تو ستنام کی اور نہ چتوے داس جو کچھ چتوے نام بن وہی کال کی فانس نام کی اترکتہ آپ کے اندر اٹھنے والے سبھی وچار منی کے تو ہیں اور ہر وچار کا آپ کے امپر ایک پرباہ پڑتا ہے میں نے کل یہاں پونما کے پروچن میں ایک شد کہا تھا کہ جب آپ یہ کال کا دیش ہے جب آپ بھکتی کی طرف بڑھیں گے تو آپ کو بادہ آئے گی آپ ٹوڑا ٹوڑکا جادو جڑی جنتر منتر تنتر نشتر بھوت پریت اور انیا اپاسنایں چھوڑیں گے تو کھڑ درشن پورا اس کا بھروت کرے گا وجہ یہ ہے ہمارے دیش میں ابھی بھی پندرہ کروڑ لوگ کیول بھکتی کے نام سے جیوکاہ پارزن کرتے ہیں وہ سب آپ کے بھروت ہوں گے ایک ماحول بن جائے گا یہاں تک کہ آپ کے رشتے دار ناتے داروں سب کو آپ کو اکیرہ کر دیا جائے گا یہ ایک چال ہوگی کتنا خوب کا جگت بھگت میں بہر ہے چاروں یوک پرمان چاروں یوک پرمان بہر ہے دودھ کھٹائی اس طرح سے آگے صاحب جو کہہ رہے ہیں دھیان سے سنیں کل کی لجا کرم بھرم کی چھوڑے آشا ایک نام سے کروش پاسا ایک نام کو جان کر دو جا دے بہار کیونکہ آپ کو پرزرو کر دیا جس آدمی کو ٹٹنیس لگی ہوئی ہے لوہے کے کٹ سے ٹٹنیس کی سوری لگی ہے لوہے کے کٹ سے ٹٹنیس نہیں ہوگا وہ نششت ہے جس آدمی کو ویکسینیشن چیچک کا لگایا اسے چیچک نہیں ہوگا یہ نششت ہے تو بندوں اس طرح نام کے بعد ان سب چیزوں کا اثر آپ پر ہوگا نہیں اس لئے اس طرف جانا نہیں آپ کو بل پورک اس طرف کھینچا جائے گا اس لئے صاحب کیا کرے کل کی لجا بھرم نہ صاحب میرا بھائی بھی اپنی بانی میں بول رہی لوگ لاج چھوڑ سنتن کے سنگ ناش ناش میں لوگ لاج خوئی رہے لوگ کہے میرا بگڑی سدگر شرن آکر میرا سدری میرا کہہ رہے تو میں تو اپنے صحیح رستے پر ہو گئی ہوں بینا نام بھولا زنسارہ اب وہ ایک دبی چیتنا ہے نام آگے اس میں اُلے کھائے گا صاحب صاف کہہ رہے ہیں نام روح مجھے ہی جاننا نام پار نہیں ویدن پایا تھوڑا سا یہاں چنتن کرنا نام کو وید بھی نہیں جانتے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں نام نام سب جگت بخانا وہ پوری دنیا نام نام اور رام نام کا مرم نہ جانا مرم نہیں جانا پایا آپ کو ایک بار میں نے بتایا تھا جتنے بھی سرگرن نرگرن بھکتی میں نام ہیں ان سب ناموں میں رام نام سب سے اُتتم ہے تین لوگ کی تین لوگ کی بھکتی میں رام نام سب سے اُتتم ہے ہے رام نام کی اُتپتی کیسے ہوئی یہ تریتہ یوگ میں نہیں ہوئی ہے یہ پہلے سے چلا رہا لوگ یہ بھی بات نہیں سمجھ پائے آپ کو دھیان ہوگا ایک بار میں نے آپ کو انراک شاگر کے مادم سے یہ بات بتائی تھی آج پنہ میں اس کا اُلک کرتا ہوں موسیقی موسیقی یہاں کہہ رہے ہیں سرشتی کی اُتپتی کے بعد رشی منیوں نے مل کر سمادھی کی کون نام سمرو کرتا رہا آخر اس نراکار فرماتما کو کس نام سے سمبودت کریں کیونکہ ہم جب بھی کسی کو سمبودت کرتے ہیں تو ایک واچک نام کا پریوک کرتے ہیں تو سب نے مل کر شنے میں سمادھی کی جیسے ہاں کہہ رہے ہیں پنچاریتر جس بھہو دھمداسہ سو سب ورن کہوں تم پاسا پوری شرشتی کا ورن بتانے کے بعد صاحب کہہ رہے ہیں جیسا ہوا ہے دھمداس میں تمہیں آگے بتاتا ہوں برمہ برمہ وشنو شمب سنکادی برمہ وشنو شمب سنکادی سب ملکین شونیا سمادھی سب شونیا میں دھیان لگائے برمہ اور پراہتنا کی ہے پرمہ نرنجن سے ہیں تبیتو رامین میں گو سوامی جی کہہ رہے ہیں برمہ رامتے نام بڑھ بردائی بردائیق بردان رام چریتر سب کورٹ میں لیو مہشب جیو جان تبیتو رنجن جتن اچھا رہا شن گھپا تے شبد اچھا رہا ررا شبد اٹھا پا 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 ررا شبد اٹھا ررنگ کا ررا 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 ماں اکشر مایا سنچارہ اور ماں اکشر مایا نیوچارن کیا وہاں شنے میں اب کہے ہیں دو اکشر سنکر را خا رام نام سب ہی ابلہ خا اس لئے رام نام تو پہلے سے تھا شاسترہ کاروں فلم کاروں کو اتنا تتکہ پورا جان نہیں ہے اس لئے وہ اپنی بودھی کی انسار ٹھیکہ ٹیمڈی کر رہے ہیں میں ایک چھوٹا ادھارن دیتا ہوں رامنان ساگر جی بہت اچھے پروڈیسر تھے رامنان سیریل کو انہوں نے ہی بنایا تھا سیتہ جی کے حرن کے بعد ان کی کھوچ کی جب بات اٹھی تو گروڑ جی کے پاس سب گئے کہ تمہارے پاس دب درشتی ہے آپ بتاؤ کہ سیتہ کہاں ہے کیا فلم آیا گیا ایک پیڑ کے نیچے بیٹے گروڑ جی ایسے دھیان کیے اور کہا کہ سیتہ جی اشک وائٹ کیا میں ہیں وہ دھیان کی دب درشتی نہیں چیل کے پاس پتہ ہے کتنا دور دیکھنے کی طاقت ہے اسی وہ بیٹھ کر نہیں آکاش میں ہائٹ پر جاتے ہیں جب بھی آپ اونچائی پر بہت اوپر جائیں گے تارگیٹ چھوٹا دیکھے گا اس لیے گندیں کیا کرتے ہیں ان کے پاس یہ درشتی ہے آپ اپنے سبھی لوگوں کو پورے گد پریوار کو ساتھ لے کر ادھر پہنچتے ہیں ابھی تو گدوں کا آبھا ہو گیا ہے تھوڑا لیکن فلم کار کیا دکھا رہا تھا پیڑ کے نیچے بیٹھ کر گد راج وہاں کو بند کر کے تب اندر کی درشتی ہے یہ کتنا غلط سندش دیا واسطوکتہ کیا ہے اس طرح کئی بھرانتیاں پیدا ہو جاتی ہیں واسطوکتہ یہ ہے 680 کلومیٹر کے آس پاس گد دیکھ سکتی ہے بشرت ہائٹ پر جا کر میں سینہ میں تھا تو ہم بارڈر پر ٹاور بناتے ہیں ہم دوسرے دیش کی حرکت دیکھتے ہیں کہ روز چار گاڑی آ رہی تھی آج پچیس گاڑی کیوں آئی ہے ان کی تیاری کیا ہو رہی ہے ہم جمین پر بیٹھ کر اس دور بین سے نہیں دیکھتے ہیں ہم ہائٹ پر جاتے ہیں تاکہ ہمیں دور سے دکھائی دے اسی پرکار جو گد ہے گد راج جو ہے اوپر ہائٹ پر جا کر دیکھتا ہے نہ کہ نیچے پیٹھ کے بیٹھ کر آپ پبلک کو کتنا غلط سندش دیا گیا اسی طرح میں ان سیریلوں میں بھی دیکھ رہا ہوں جو فلم کر رہے ہیں ان کو ای بی سی ڈی بھی نہیں پتا ہے کچھ ایسی ایسی بھرانتیاں پیدا کرتے ہیں جو سماج کے دماغ میں سٹھ ہو جاتی ہے اس طرح بھوئی اکشر سمکر راکھا رام نام سمن ابلاکھا دونوں کو ملا کر رام نام ہوا یہ تو شرشتی کے عادی سے ہیں اب سنتتو کی دہارہ میں ایک کہہ رہے ہیں کہلک کروں میں نام بڑھائی رام نہ سکے نام گنگائی ایک رام دسترکتہ بیٹا ایک رام ہے گھٹ گھٹ لیٹا ایک رام جن جگت پسا رہا ایک رام ہے سب سے نیارا چار رام سنسار میں جانت سن سجان آگے کون کون سے ہیں پھر کہہ رہے ہیں ساکار رام دسترکتہ بیٹا نراکار من گھٹ گھٹ لیٹا من کو بھی رام کا بند رام جن جگت پسا رہا بند رام بیرز کو بھی رام کہا اسی سے شرشتی ہے نرا لمب ہیں سب سے نیارا اور جو نرا لمب ہیں وہ سربشکتی مند وہ سب سے نیارا ہے تو کہہ رہے ہیں رام نام لے جگہ دھڑا ہے کال فند کوئی چیز نہ پایا اب ساہب کہہ رہا ہے یہ کال کا ایک کھیل تھا اس سے دنیا نہیں جان پائی یا عبید رام نام عطمانی دھرمن پرکلے یا بھانی اس پرکار اس کی پتری ساہب نے بڑے انوٹھے مرم اس دنیا کو دیئے آگے کہہ رہے ہیں نام پار ویدن نہیں پاوا اب یہاں چوکنے کی بات ہے جو نہیں جانتا ہے وہ تو کہہ گا یہ کبیر جہاں سے آیا وہاں سے بھول دیا ہے ایسا نہیں ہے نیتی نیتی کر سب گوھر آوا آدھی برحم کو پاڑ نہ پاوے پڑ پڑ پوٹھی بھرم لگاوے کہہ رہے ہیں اس آدھی برحم کو نہیں جانتے اس لیے پوٹھی پڑ کر بھرم اپن کرتے مکتبنت نے یہ سورت سماوا پڑ کن تھکت پار نہیں پاوا انتکال جب گہرے آئی تب ویدیا کچھ کام نہ آئی اس سمیں کوئی کام نہیں آئے گا بتائیں کیوں نیند میں بھولے ہیں بے اکوب بھی کرتے ہیں پڑے لگے بھی کرتے ہیں اس سمیں بدھی دوسرے طرح کی ہو جاتی ہے اس طرح کرم سانڈ نہیں بدھی اتبانے موت کے سمیں آدمی کی عقل الگ قسم کی ہو جاتی ہے جیسے آپ نیند میں جاتے ہیں تو آپ کی بہت دکستی بدل جاتی ہے اس پرکار سے مرتیو کا جب دھوکہ آتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ورتمان کی آپ کی مہموری ہے وہ الگ قسم کی ہو جاتی ہے جو برین سے کنسرن ہے اب یہاں صاحب کیا کہا ہے بید پران ساکھی ہے بھاکھا نام بینا جم سے کو راکھا حالا کہ بیاس برم کی اسٹت کینا شری بھاگوات بھاک نت دی لینا بھاگوات کو بیاس جید دے لکھا کہہ رہے ہیں کام روپ سبہی سناوا پندت تاس مرم نہیں پاوا پوراں برم نہیں چید دینا کام روپ سبہی گرے دینا کہہ رہے ہیں سب نے کام روپ گیا بند صدقر کوئی مرم نہ پائے جھوٹی راہ سبہی لپٹائے اب یہاں آپ چوکیں گے کبیٹ صاحب کیا بولنا ہے جھوٹی راہ پر سبہی لپٹے ہوئے ہیں اس پرمپرش کا مرم نہیں جانا ستھ پرش کا مرم نہ جانا جھوٹ ہے دھا ہے ساچ کر بانا دھا ہے کہتے ہیں دوڑ کر عبدی بحشہ میں پشلے پچاس سال سے عبد میں ہوں عبدی بحشہ کا بود ہے مجھے دھا ہے دوڑنے کو کہتے ہیں دوڑ کر کے سب جھوٹ میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو ایک برانتی ہے کرامین ہندی بحشہ ہے نہیں ہے ہندی بحشہ یہ عبدی بحشہ ہے ایک وہاں کی عبد میں چلنے والی عبدی ہے پوروی اوپی میں بھوچپوری چلتی ہے مجھے یوپی کے سترہ جلے ہیں کامین اوڈی بحشہ میں ہے یہ لوکل بحشہ ہے ہندی نہیں ہے ہندی بحشہ پنچ گرنثی ہے پانچ بحشہوں کو ملا کر ہندی بنی ہے اس لیے اچھی ہندی وہ جانتے ہیں جو ان پانچ بحشہوں کا تھوڑا تھوڑا جان رکھتے ہیں ہندی میں سب سے پہلے سنسکرت کا سنسکرت ہے دوسرا اس میں بھوچپوری ہے تیسرا اس میں عبدی بحشہ ہے چوتھا اس میں بریج بحشہ ہے پانچ بحشہ اس میں اردو ہے آپ کہتے ہیں آو بھائی بیٹھو اور آو بھائی کھانا کھاؤ اس میں اردو مشرت ہے اس طرح سے یہ پانچ بحشہوں کا جسے تھوڑا تھوڑا گیاں ہے اچھی ہندی بول لے گا منصد کو کوئی مرم نہ پاوا جھوٹا رہا سب ہی لپٹایا کہہ رہے ہیں اٹھارہ پران گرنٹ بھا بھائکا تھن میں شریف بھاگوت رہا ان سب میں سے بھاگوت کو اوپر رکھا گیا براہم مہاتم کان سمجھائی شریف بھاگوت بھج دڑھائی کرشن شریف سب کریں بھکھانا کرشن و مرم کا اونے جانا اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کرشن جی کا مرم کوئی جانا نہیں ستھ بھکتی نہیں چھت دینا نرگن سرگن بھکتی کہہ لینا اس پرمپروش کا دھیان کو ہی نہیں جان پایا اب یہاں صاحب بڑی بات کریں گنہ گندھرب رشیبونی اور دیو سب مل کریں کالکشیب ماتھا تھنکے گا کہ ایک کبیر صرف جانتا تھا اس پرمہتما کو اور اس نام کو بلکل میں نے ایک قدارن کئی بار دیا مجھ سے کسی نے کہا مہاراج بڑے بڑے رشیبونی ہوئے صد ہوئے تپسوی ہوئے ہمارے پوروز جنہوں نے بہت گھان اور تبستہ کی آپ ان میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں کر رہے ہیں آپ اکیلے کبیر کو پکڑے ہوئے ہیں میں نے کہا ہاں میں کہا بھائی کبیر صاحب ماں کے پیٹ میں آئے نہیں پرمہتما سے ڈیریکٹ آئے ہیں انہوں نے کہا یہ تو کبیر پنتیوں نے کفدنتیاں لکھی ہوئے ہیں کہانیاں لکھی ہوئے ہیں میں نے کہا نا میں پرمانت کروں گا کہ سچ میں کبیر صاحب ماں کے پیٹ میں نہیں ہے انانت شبدوں میں انہوں نے اس کا اللہ کا اللہ کیا ہے آج ہی چھوڑی آپ اس کو پرمانت کروں گا جب صاحب شریر کو چھوڑنا تھا تو کاشی تج مگہر کو آئے دونوں دین کے پیر میں شاسترہ کاروں کو دھنیواد دیتا ہوں اتنا تو لکھ دیا اتیاز کاروں کو میں دھنیواد دیتا ہوں اتنا تو لکھ دیا نہیں تو یہ بھی نہیں کبول کرنا تھا لوگوں نے مگہر عوض میں آتا ہے وہاں کا نواب بجلی کان بٹھان تھا اور کاشی ہندو زنگ کی راجدانی ہے وہاں کا راجہ ویر سنگھ بھگیل تھا دونوں صاحب کے انہیائی تھے اس سے بڑا پرمان کیا دوں وہاں پر آ کر ویر سنگھ بھگیل نے اپنے ششے کو کہا سینہ پتی کو جیسے کبیر صاحب شریعت چھوڑتے ہیں ان کا پارتھر شریع لے کر کاشی چلنا وہاں میں ان کا ہندو رسم کے انسار انتیم سانسکار کروں گا بجلی کان پٹھان نے ایک طرف رکھا بلا بھائی دیکھو ویر سنگھ بھگیل آپ ہم دونوں گروہ بھائی ہیں کبیر اگر تمہارے گروہ تھے کبیر صاحب تو میرے بھی مرشد تھے جتنا تمہارا حق ہے ان پر اتنا میرا بھی ہے وہ تمہارا ان کا اوترن ان کا جنمکاشی میں ہوا وہاں تمہارا راج تھا اب وہ اپنی اچھا سے مغہر میں آئے ہیں یہ ہی میرا راج ہے ویچار انسار اب میرا ادھیکار بنتا ہے میرے شاسن میں ہیں میں نے صاحب کو آہت نہیں کیا یہاں وہ اپنی اچھا سے آئے تو بھائی آپ ویچار کرو اگر یہاں شریف چھوڑیں گے تو اس کے لیے کون مالک بننا چاہیے ویر سنگھ بھگیل نے ترک رکھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اسلام میں کبیش صاحب کی شکشہ گوڑ ہو جائے گی چھپ چھپ جائے گی کیونکہ کبیش صاحب ویشنوں ہیں اور اسلام میں منس آہار ورجت نہیں ہیں اگر ان کو آپ مسلم کر کے دفنا ہوگے تو پوری شکشہ ختم ہو جائے گی اس لیے میں آپ سے پراتنہ کرتا ہوں مجھے ان کا شریف لے جانے دو تاکہ ان کی شکشہ جیویت رہے بجلی خان پتھان نے اس طرق کو نہیں مانا انتو گتوہ دیکھو اس بات میں کتنا وجہن تھا آج پورے بھارت ورش پہ دیکھنا ہندو سمدھایا ہی ادھک کبیر صاحب کو مان رہا ہے مسلم متنا نہیں مان رہا ہے ویر سنگھ بھگیل کی بات کتنی صحیح نگلی اسلام میں کبیر صاحب کو کوئی نہیں مان رہا ہے کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں اہنس آبادی تھے جیم نہ مارو باپرا سب کے پران ہتیا کب ہو نا شوٹ تھی کوٹ سنو تم پران ان کی یہ شکشہ ان کے اسلام پہ انکل نہیں ہے اس لیے اسلام میں ان کو خاص استان بھی نہیں دیا گیا بھارت میں پورے میں دیکھنا میکسمنم نائنٹی نائن پرسنٹ مسلم ہندو لوگ کبیر صاحب کو پھالو کرتے اور جی دونوں طرف سے یود کے لئے پرسطت ہوئے وہاں صاحب نے جلوہ دکھایا کیا جلوہ دکھایا جو نہ بھوٹو نہ موشت تھے اکاش پرانی ہوئی ادبت پرکاش ہوا اکاش پرانی ہوئی اٹھاؤ پردہ نہیں امبردہ اے رے مورک نہ دانا تم نے مجھے نہیں پہشانا جب چھتر ہٹائی گئی تو وہاں پر پھول ملے کمل کے سب بھوچ کے رہ گئے دونوں آشت رہت ہوئے ویر سنگھ بھگیل اور بیجلین کا پتھان گلے ملے بولاو ہم نے تو سدگرو کو پہشانا نہیں یہ تو شریر ہی نہیں تھے یہ شریر نہیں تھے میں نے اس سجن سے کہا اگر ایسی بھی بھوٹی کوئی دکھاؤ تو پھر آپ انسکشنر میں چلتے ہیں یہاں کبیش صاحب کیا کہے جہرام کو کرتا کہیے تن کو کال نہ رکھا یہ سب کیا نندہ ہے نندہ نندہ سب کہے نندہ نہ جانے کوئی جیسے کوئی تیسا کہے وہ بھی نندہ نہ ہوئے تو بندوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں نے ان کو اس سجن کو یہی اتر دیا وہ ماں کے پیٹ سے آئے ہی نہیں ان کی وانیوں میں انت جگہوں پر علیک ہے اس کا کر پرنام یعنی چلے کرن انسکو کاج جو پہ کال نہ مانا ہی توہیں پرشکی لاج اس طرح سے صاحب وہ بس تو اس برمان میں لائے اور جو بھاریکی سے سمجھ رہے انہوں نے اس مہاتم کو سمجھا آگے کہہ رہے ہیں ستھ بھکتی کا مرم نہ جانا شیل سمادھی لگاوے جانا ضرور آدمی چوکے گا دیگت شاڑ مگن میں بھائیو نیرنجن روپے وشنو ہے گئے ہو وشنو جی نے گران کیا تھا نیرنجن کا روپی اس لئے جو تھی صوروپ اور نراکار کی سب اپاسنا کر رہے ہیں دیت دیو کی نے اتبانی کی نے دیت دیون کی ہانی دیت مار کے دیو چھڑاوا تاتے وشنو سبند من بھاوا گوپن ملکر راز پسارہ لیلا اے جھ بھکتی چتدارہ تالیلا میں شرشت بھولانی برماندک سب منی اور رجانی اس طرح یہ نیرنجن کا پورا کھیل تھا جو تھی صوروپ نرنجن رائی جنیہ سکل ششتے بھرمائی ست پرشکا مرم نہ جانا جھوٹا گیاں سبھی لپٹانا اب ایسی باتیں کوئی کہہ ہی نہیں رہے اس گرانت کی سنرشنہ میں نے نہیں کیا میں نے کئی اور انہیں گرانتوں کا بھی علیک دیا ہے یہ کبھی کشن کی تھا آپ حیران ہوں گے اس میں بازدیو جی کو صاحب کس طرح سے گیاں دے رہے ہیں وہ پورا پورا بھلکا یہ بھی میں نے نہیں لکھی ہے اور ہمارے مدی پردیش میں جلہ سیور ہے میرا ابھی تو بھوپال میں آگئے اس کے بھگل میں اجین ہے سندیپن رشی کا اشنا بھی وہیں تھا وہیں تو پڑھنے گئے تھے وازدی کرشنا صدامہ جی سے وہیں ملاقات ہوئی تھی لوگ شاستروں کا گمبیرتا سے نسبکش چنتن نہیں کرتے ہیں اور ایک پکش ٹھان کر کے کیسے چلتے ہیں maximum آپ دیکھنا جو ڈیبیٹس ہوتی ہے ڈیبیٹس پر ڈنڈا پھرایا تھا سپریم کورڈ نے اس میں یہ آگا گیا کہ ڈیبیٹس میں کیول ایک پکش کا مندن ہوتا ہے وہ ایک پکش کو ڈیبیٹ میں کھنڈت کیت کرتے ہیں ڈیبیٹس تو کھلی ہوتی ہے پرتیواد اس کو کہتے ہیں واد بھی واد کہتے ہیں اس کو ڈیبیٹس کہتے ہیں انگریج میں اس میں تتھے سامنے آئے نسبکش ابھی وہاں کیا ہوتا ہے بھائی یہ ایک نے کہا کہ بلہ ختمناک جانور ہے دوسرا کہہ رہا ہے نہیں بلہ جرور ہی ہے انششتی کے لیے جب دونوں کی ڈیبیٹس ہوتی ہے جو بیچ میں کھڑا ہوا چینل پتہ ہے وہ پہلے ہی ایک پکش چنتا ہے یہی تو سپریم کورٹ نے ہٹ کیا وہ ایک پکش میں رہتا ہے وہ بلے کے پکش میں ہے اب دوسرا جب بلے کے ورطباد بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے رکھ جاؤ ابھی دو منٹ کا بریک ہے اس کو بولنے نہیں دینا یا آواز یوں کرنا سپریم کورٹ نے تو صحیح کہا یہ بودھو بنانے کا دندہ ہے تیار پی بڑھانے کا دندہ ہے ان کے پاس مٹریل نہیں ہے ایسے ہی ڈیویٹس ہو رہے ہیں یہ پوری پبلک کو بودھو بنانے کی یہ کھلی ڈیویٹس نہیں ہیں واد بیواد پرتی یوگتائے ہم نے بھی اٹینٹ کیا ہے تو اس طرح سے سپریم کورٹ نے اچھا نینے دیا کہ ایک پکش کو ہٹ کیا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے نشپکش ہونا چاہیے لوگتانتر کا چوتھا استمب وہ راجنیتی پریزیت نہ ہو نشپکش ہو تو صاحب کی معنی بڑی صاف ہے کہے کبھی درمدہ سے امر بولنی جیان امر شبزہ گھٹ پسے پاوی پد نرمان چھو جارتنی بڑی سپی مینہ نا آمر نی کال مینہ شاہ نام جا کے گھٹوئی شبت کوج کرے جنسوئی نام روپ سورو پرش کو آئی گیا نے روپ کبیر لکھائی کککا کیون نام ہے بببہ برن شریر ررہ سب میں رم رہا تس کا نام کبیر جو سب کے اندر دبی چیتنا ہے اس کو کبیر کہتے ہیں وہ دبی چیتنا کی سنگیا کائیا بیر کبیر جو کائیا سے رہے دبی چیتنا ہے اس کا نام کبیر ہے اس لئے کہہ رہے کککا کیون نام ہے بببہ برن شریر ررہ سب میں رم رہا تس کا نام کبیر گیان پرکاش دیپ گھٹ جانو بنا نام سب جھوٹ بکھانو بنا گیان گھٹ میں اندیارہ گیان بنا نہیں ہوئے ہو بارہا واہ 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 ایک بات مجھے اور یاد آگئی ابھی ابھی ایک گھلے کھایا یہ ٹی آر پی بھی نگلی طرح سے بڑھا ہی جا رہی ہے لوگوں کو آکرشت کرنے کے لئے یہ ایکل یوگ میں انسان کون کون سے اتکڑے اپنا رہا ہے نام شبت برش کا انشاء گیان جان جن سو ممنشا کہے کبیر برچار کے سنیہ حود رمضاست جو ہے یہ نام پائیے کریں لوک نواز یعنی وہ نام آپ کو لے چلے گا نام وہ سجی میں گروہ سجی میں نام بتائے جا کے بلہنسا کر جائے کیوں کہنا پڑا صاحب کو یہ بات کوٹی نام سنسار میں تنتے مکتی نہ ہوئے مول نام یہ گوپتے ہیں بوجے بڑھلا کوئے کہا نہ جائے لکھا نہ جائے بن صدگر کوئی نہ ہی پائیے اس لئے برم رامت نام بڑھ بردائک بردان رام چریت ستھ کوٹ میں لیا مہش جی جان کیول گیان کبیر کا بڑھ رہ جن جانا آج بھی میں کسی کو نندہ نندہ سب کہے نندہ نہ جانے کوئے جیسے کوئی تیسا کہے سو بھی نندہ نہ ہوئے کچھ پنتوں میں نام دینے کا عدی کار دیا جاتا ہے کسی کو بھی یہاں تو صاحب کہہ رہے ہیں ست برشکو جانسی صدگر تسکر نام اس لئے کافی بھرانتیاں کلیتیاں ہیں پر ساچ کہو تو مارند آئی جھوٹ کہا نہیں جائی سن تو جھوٹے جھگپتے آئی کہے گویر بچار کے سنیو ہو دھرنلاس جو یہ نام کو پائیے کریں لوک نباس اس طرح نام بنا مورک سب جانا نام بنا سب جگت الجا ہوا ہے صاحب کریں جو ہنس یہ نام پر آپ کرتا ہے ست لوگ بجا وہ نام اس کو گائیڈ کرتا جاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا گاڑیوں میں میں نے اس کا علق کئی بار کیا ہے نیوی گیٹر آج کل لگتا ہے واہ پہلے نیوی گیٹر مجھے ایک آدمی نے ٹونٹ کیا تھا تھوڑے دن بعد اس نیوی گیٹر کا مہمہ ہی قتم ہو گئی کیونکہ نیوی گیٹر تو موبیل میں بھی آ گیا وہ چودہ ہزار پر گا نیوی گیٹر مجھے بیہار میں کسی نے گزرات میں دیا تھا آج سے دس سال پہلے نیوی گیٹر لگا دیتے تھے اس میں پیٹ کرتے تھے کہاں جانا ہے وہ گائیڈ کرتا تھا پورٹ آج کل تو اس موبیل نے پوری دنیا اپنے میں سمیٹ لی اسی میں کیمرے آ گئے ابھی کیمرے کا نہیں دو لوگ کیمرہ ٹانگ کر گھومتے تھے اب آپ سموات داداؤں کو بھی دیکھنا اسمارٹ پون لے کر گھومتے ہیں اسمارٹ اسمیں سبھی چیزیں ٹارچ ابھی ٹارچ کا شسٹم ہی ختم ہو گیا ٹائپ ریٹر بند ہو گیا آپ پرنٹ اب نکال دیجئے پرنٹر بنا ہو گیا اور ٹیلی گرام بند ہو گیا آپ اسم اس کر دو آپ ایوین ساؤنڈ میسیز بھی بھی دو نہ کیمرے کی آوشکتہ نہ پینوں کی آوشکتہ نہ کسی چیز کی آوشکتہ پورا برمان کا پورا بجنس اس سمارٹ پون کے اندر گوگل نے سما دیا اس طرح یہ پنڈے سا برمانڈے یہ تو انسان نے کام کیا نیرنجن نے اس باڈی کے اندر پورا برمان سمایا ہوا ہے کھیل برمان کا پنڈ میں دیکھیا جگت کی برمانہ دور بھاگی باہرہ بیترہ ایک آکاش ورششپنا دور تہجائے لگی تو اس طرح بندوں یہ کہایا ہیں سمرت کے ری کہایا بھی جت کہاو نہ ری جب منشہ الجا ہوا ہے جب یہ بات کہاو تو اس کو لوگ ویلین بنا دیتے ہیں کہ یہ دھرم نہیں مانتا ہے انہوں نے دیوی دیتا چھوڑ دیا انہوں نے سب چھوڑ دیا ارے وید خود کہہ رہا ہے ایکو برمان دھتی آناستی نانک دیجی باڑی میں کہہ رہے ہیں نانک ایکو سمریے جلتل راہ سماہ دوجہ کائے سمریے جو جن میں اور مر جائے صاحب کہہ رہے ہیں یہ ناستک بات نہیں ایکوئی شوربات کو استعبت کیا ہم سب بکھرے ہوئے ہیں پات پات کو سیستے مولے دیا سکھا ہے مالی سیچے مول کو رتا ہے فلکہ ہے تو آج کے میرے پرویشن کا سار یہ تھا کہ یہ سورتی جو ہیں یہ سب سے بڑی چیز ہیں اور یہ سورتی کو گروہ جگاتا ہے جب یہ سورتی جاگتی ہے من کا کھیلہ سمجھ میں آئے گا اور سنسار کا پورا ڈراما سمجھ میں آئے گا انیتہ آپ اس میں اُلجے رہیں گے ساہی جبنیتہ کل پنے میں حاضر ہو جاؤں گا